اسلام اگر فرینڈ کیسے آپ سوائے امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیرے سے ہوں گے تو فرینڈ آج بہت ضروری بات جو ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو اقتلافات آپ کو میرے ساتھ ہوں گے تو وہ میں ساری ساری کلیر کرنے والا ہوں آج میری ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اپنی ویڈیو کو ایند تک ضرور دیکھنا ہے تو فرینڈ آج میں سب سے پہلے بات کروں گا مشین ملتانی کے ساتھ میرا کیا چکر چل رہا تھا چکر تو خیر نہیں چاہ رہا تھا اقتلافات چل رہی تھی تو اقتلافات کیا چل رہی تھی وجہات کیا تھے کیسے اب ختم ہوئے ہیں ان کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا اور دوسری ہم بات کریں گے جو ہے ستارہ یاسین سیسٹر کی امی کے اوپر جو میرا سٹیٹمنٹ تھا پچھلی ویڈیو میں تو وہ سٹیٹمنٹ جو ہے میں واپس لیتا ہوں اور اس کی وجہات کیا ہیں کیوں میں واپس لے رہا ہوں اور کیسے مجھے مطلب کے کس نے مجھے روکا یا کس نے سمجھایا وہ بھی کلیر کرنے والا ہوں آپ لوگوں کو اور دوسری بات جو ہے تیسری بات جو ہے وہ میں نسیم عباسی کی کرنے والا ہوں نسیم عباسی میرے کتنے کہنے پر چلتے ہیں انہوں نے جو گالی گلوش دی وہ کیا میرے کہنے پر دے رہے تھے اب جو نشین کے اوپر انہوں نے ویڈیو بنائی خاص طور پر آپ سب کی نرازگی تھی تو کہ یہ درشاد کے کہنے کے اوپر ویڈیو بنائی ہے تو وہ کس کے کہنے پر ویڈیو بنائی اور وہ کتنا میری باتوں پر عمل کرتے ہیں یہ چیزیں جو ہے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے بین اٹیم ویس کے چلتے ہیں پہلے نشین ملتانی کے اوپر نشین ملتانی سیسٹر کی میں بہت دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں اور انہوں نے جو میرے اوپر ویڈیو بنائی میں نے یقین کرے دو تیس بار میں نے دیکھا اور بہت اچھی ویڈیو بناتی ہیں اور ان کا انداز ایسے ہے مذہب کے مزائے انداز ہے فنی انداز ہے بولنے کا تو انہوں نے فنی انداز میں مجھے ڈڈو بولا پراتران کے ورڈیوز کیے تو مطلب کہ وہ فن کے انداز میں بولے لیکن مجھے وہ فن نہیں آتا مجھے وہ فنی طریقے سے بولنا نہیں آتا میں ابھی بھی دیکھوں وہ بہت سیریس ہو کے سخت بول رہا ہوں تو میں نے بھی سیر جو ان کا ریپلائی تھا وہ فنی انداز سے ہٹ کے سخت جو ہے سخت مطلب کہ ہارڈ میں نے ورڈ کے لئے یوز کی ہیں جو آپ لوگوں کو برے لگے ہیں ان کو برے نہیں لگے رشین ملتانی نے مجھے آگے بولا کہ مجھے برے نہیں لگے مجھے پتہ ہے آپ کی نیچر کا آپ بولتے ہی ایسی ہیں مطلب کہ گصہ بھی جلدی ہو جاتے ہیں لیکن آپ بہت اچھ انسان ہیں جو انسان گصہ وہی جلدی ہوتا ہے جو محبت دیتا ہے جو مخلص ہوتا ہے تو باقی جو ہے نا آپ لوگوں سے بہت نراز ہوئے میں آپ سب سے جو ہے معذرت کرتا ہوں رشین ملتانی کے ساتھ جو اطلافات میرے چھوٹ تھوڑے بہت تھے ایسے نہیں ہیں بلکل بھی نہیں تھے تھوڑے بہت تھے لیکن آپ ختم ہو گئے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس کا جو میرا بھی لوگ آئے گا پہلا آپ نے ساجے بھائی کے ساتھ دیکھا نیکس بلوگ جو ہے وہ نشین ملتانی کے ساتھ آپ مجھے بیٹھ ہوئے دیکھیں گے ان کے بلوگ میں آپ مجھے دیکھیں گے میری بہت اچھی سیسٹر ہے اور جو ہے نا ہم نے ایک دوسرے کے مطلب کے جتنا بھی ہم نے دو تین انہوں نے دو تین بنائی میں نے بھی دو تین بنائی ہم نے بالکل ان چیز کو مائنڈ نہیں کیا ٹھیک ہے نا تو باقی ہم فن کے طور پر ایک دوسرے کو شاؤٹ آر دینا چاہ رہے تھے بس یہ سمجھ لیں وہ اگر میرے اوپر مطلب کے جگت مار رہی تھی لگے مجھے اچھا بھی لگ رہا تھا کہ ہم چھوٹے ہم دونے برابر کی ہیں یہ سنی ایک انشین بڑی ہے میں چھوٹا ہوں یا میں بڑا ہوں انشین چھوٹی یوٹیوبر ہے ہم برابر کی ہیں تو وہ ایک قسم کا فن میں مجھے شاؤٹ آر دی رہی تھی میں نے بھی شاؤٹ آر دیا میں اپنے طریقے سے دیا اب ہم بات کرتے ہیں نسیم عباسی پہ نسیم عباسی کو لے کے آنے والا میں تھا ٹھیک ہے نا آپ نے اس بات کو گھر سے سننا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نسیم کو لے کے آنے والا میں ہوں ہاں میں ہی ہوں ان کو میں لے کے آیا میں نے ایک ہفتہ لگایا ان کو سمجھاتے ہوئے کہ آپ ستارہ کی اس طرح سے سپورٹ کرنی ہے ایسے وڈیو بنانی ہے ستارہ یہ ہے ساجدہ ہے اس کے شور کا نام ان کے بیٹے کا نام جو ہے وہ مصطفیٰ ہے ان کی دو بیٹیاں ہیں مطلب کہ میں نے سب کچھ بتایا ہے ہیٹر یہ ہیں وہ یہ جی الزامات لگا رہے ہیں میں نے کب لے کے آیا ہوں جب ان کے اوپر پالر کا الزام لگا رہے ہیں اتنے ایک گلیز ایک گلیز اور مکارہ جو یوٹیوبر تھی وہ بیٹھ کے جب الزام لگا رہی تھا میں ان کا موہ توڑنے کے لئے ان کو لے کے آیا تھا اور میں کامیاب بھی ہوا ہوں تو میں بے شک میں ان کو لے کے آیا ہوں لیکن اب وہ انہوں نے وڈیو بنے مشین کے اگینس تو آپ سبھی نے بولا کہ درشاد اس کو کہہ رہا ہے درشاد نے اس کو بڑھکایا ہے میں نے نہیں کہا اس کو اب وہ اپنی مرضی کا مالک ہے اب اس کو میری ضرورت نہیں ہے اس کو گیم سمجھ آ گیا کہ یوٹیوب پر انہوں نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے ان کو لے کے آنا والا تھا میں اندر اندر ان کی بہت میں نے سپورٹ کی ہے ان کی میں دیکھو نا ایک اور بھی سسٹر ہے میں نے اس کے کہنے پر انہوں نے کہا کہ میرا نام ریلیس کرتے ہیں کہ آپ لے کے آئے ہیں میں نے کر دیا ہے ایک میری فیملی سے نہیں ہے وہ بھی ایسی یوٹیوب سے میری مطلب کے بہن بنی ہے تین ہزار سکتہ والا میں نے اس کو چینل دیا ہے وہ بھی مطلب کے سپورٹ میں وڈیو بنا رہی ہے آپ سب ان کو پسند کرتے ہیں سپورٹر سب انہیں کو سنتے ہیں میں مطلب کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سپورٹ کے لیے قربانے ہیں دیکھے بیٹھا ہوں اور منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو آج تک گالیا نہیں کھئی ہم نے تو بہت گالیاں کھئی ہیں اس تارہ کے لیے ہم نے تو ساجد کیلئے بہت گالیاں کھئی ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم منافق نہیں ہیں ٹھیک ہے نا ہم پکیوں کا سپورٹر ہیں اور جن لوگوں نے گالیاں نہیں کھئی تو وہ صرف وصفی بیوز کے لیے وہ سپورٹ کر رہے ہیں جنہوں نے گالیاں نہیں کی خیب جو منافق کر رہے ہیں وہ اپنی بلوگ بھی ڈا رہے ہیں سپورٹ بھی کر رہے ہیں لیکن سپورٹ اتنی حد تک کر رہے ہیں جتنا ہیٹروں کو برا نہ لگے ٹھیک ہے نا تو باقی بات رہی ریاض عباسی کی میں ہم آپ بات کرتا ہوں ریاض عباسی نے جب اس کے اوپر ملتانی کو اوپر وڈیو بنائی تو میرے ساتھ میرے اپنوں نے کیا کیا میری ان بہنوں نے جو مجھے ڈیلی دیکھتی تھی مجھے اچھے چھے کومنٹ کرتی تھی انہوں نے کہا کہ ان کو درشاد لے کے آیا ہے ان کو جو ہے نا مطلب کی درشاد کے کہنے پر کر رہا ہے اگر وہ میرے کہنے پر کر رہا ہوتا نا میں آپ کو یہ چیز بتا رہتا ہوں میرے اقتلافات کوئی نہیں آپ ملتانی کے ساتھ میں انشاءاللہ نیکس بیلوگ ملتانی کے ساتھ آپ میرا دیکھیں گے لیکن جب ان کے آنے سے پہلے میرے اقتلافات تھے مجھے ان کی لائف سے بیزت کر کے مجھے بھیجا کیا ملتانی کی لائف سے یہ ان کی لائف میں جا کے ڈیلی بیٹھتا تھا نسیم آباسی مجھ سے پہ پوچھ کے بیٹھتا تھا کہ دلشاد میں آپ کو علانے والے مجھے آپ کو کیا میں ان کی لائف پر بیٹھ سکتا ہوں انہوں نے جن جن لوگوں کے ریلیشن میں آیا ہے وہ کیا مجھ سے پوچھ کیا ہے وہ بہت سے لوگوں کے جن کو میں پسند نہیں کرتا تھا ان کے بڑے مضبوط ریلیشن میں تھا کیا مجھ سے پوچھ کے انہوں نے ان سے دوستیاں لگائی تھی اور یہی نسیم آباسی جو ہے وہ ایسی جے کے پاس گیا ایسی جے اس وقت جو تھی نا میری تازی ان کے ساتھ اب بھی میرے اقتلافات کھاتا میں یقین کرے میری بہن ہے وہ میں بہنوں جتنی ان کو عزت دیتا ہوں لیکن اس وقت ان کے ساتھ بھی میرے اقتلافات تھے ان کے ساتھ میری صلح نہیں ہوئی تھی یہ بندہ ان کے ساتھ رابطے میں تھا اور بڑے مضبوط رابطے میں تھا لیکن ان کو لے کے آنے والا میں ہوں ان کو دکھانے والا ان کو ستارہ کا پتہ نہیں تھا میں لے کے آنے والا ہوں اب مین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بندہ خود مقتیار ہے یہ بندہ میرے کہنے بھی گالیاں نہیں دے رہا غلیز یوٹیوبر کے علاوہ باقی جتنوں کو بھی انہوں نے مطلب کیا ہے ریاض کو بھی کیا ہے اپنے مند سے اس نے گالیاں دیئے ہیں اور بعد اب مین دعاتیاں میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے ملتانی کے اوپر اس نے روز کیا ہے وہ اپنی مرضی سے روز کیا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کرتا ہے یہ مجھ سے پوچھ کے نہیں کرتا ہاں میرا روب ہے میں ان سے بات منوا سکتا ہوں صرف صرف روکنے کے لیے کہ ہاں یار اس کو گالی نہیں دے میں رکھوا سکتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل میرے سے جو ہے نا وہ مطلب کہ میرے بالکل رابطے میں نہیں ہیں یا میری وہ نہیں مانتے وہ مانتے ہیں صرف اس سینسلے میں اگر کوئی چیز غلط دیکھوں میں ان پر فورس کروں تو وہ رک جائیں گے باقی اگر کوئی ویڈیو وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں میرے سے ادھر پاس کروانے کہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا اور دوسری میں لازمی یہ بات کہوں گا اس کے ساتھ مطلب کہ کہ جو عمالی ملتانی ہی سیسٹر ہے ایک ساتھ پہلے اختلافات ختم ہو گیا تھے اب اختلافات نہیں تھے ہم ایک دوسرے پہ وہ ایک قسم کا وہ کر رہے تھے فن کر رہے تھے ایک دوسرے پہ روز کر رہے تھے آپ سب ہی نے کہا کہ یہ نسیم عباسی ہے دیکھو ہارڈ لینگویج میں یوز کر رہا تو وہ میرے پر کر رہی تھی لیکن میری ان کے ساتھ مطلب کہ اب دوبارہ اختلافات ختم ہونے سے پہلے اگر وہ میرے ساتھ ہوتا نسیم عباسی وہ مجھے کہتا کہ یار درشاد بھائی ملتانی کے ساتھ آپ اپنے تعلقات ٹھیک کریں ان کے ساتھ صلح کریں میرے صلح بعد میں ہوئی ہے مطلب کہ میری جو ہے ان کے ساتھ اختلافات جو مزید بڑھتی جا رہی تھی وہ بعد میں ختم ہوئی ہے ان کی پہلے ہوئی ہیں ان کی پوسٹے پہلی ہوئی ہیں وہ بندہ گرد میرے لئے ان کو روز کر رہا تھا میرے کہنے پہ چڑھ رہا تھا پہلے میری صلح ہوتی ملتانی کے ساتھ بعد میں وہ صلح کرتا پہلے وہ صلح کر کے بیٹھا ہے بعد میں میری تو صلح ان کے ساتھ پہلی بھی تھی لیکن تھوڑی اختلافات جو بڑھ رہی تھی وہ ہم نے مزید بھی بات کی ملتانی نے میں بھی بات کیا تو وہ اختلافات ختم ہوگی ان کے لئے لیکن اگر آپ مجھے روز کرتے ہیں تو کریں میں بھی آپ کو کرنا چاہا اگر آپ کہیں تو میں کروں گی میں نے کہا آپ روز کریں مجھے اچھا لگتے ہیں آپ ڈڈو یہ وہ کچھ بھی بولتے ہیں لیکن آپ اپنے چینل پر میرا نام لے رہی ہیں تو ایک فن ہے لوگوں کو پتہ ہے لیکن کسی کی عصتوں پر نہ جائیں کسی کی بیوی کسی کی ماں بینڈ پر نہ جائیں باقی اس طرح سے روز کرنا ہے آپ فن کے انداز میں وہاں پہلے بھی کرتے رہی ہیں مجھے آپ نہیں کیا آپ پہلے بھی کرتے رہی ہیں آپ بھی کرتے رہی ہیں مجھے آپ کو اجازت ہے ٹھیک ہے نا اور جاتے جاتے میں نسیم عباسی کے بارے میں بس مقتصر یہی کہتا ہوں کہ نسیم عباسی خود مختیار ہے انہوں نے جتنے فیصلے لیے اپنی مرضی سے لیتے رہے ہیں وہ پہلے میرے سے لیتے رہے ہیں اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ نیکس ٹائم ان کا کوئی بھی فیصلہ ہوگا کسی کے ساتھ انہوں نے دوستی رکھنی ہے یا کسی کے انہوں نے خلاف ہونا ہے یہ ان کا فیصلہ ہے یہ اس میں میرے فیصلہ نہیں ہوگا وہ مجھ سے پوچھ کے کوئی قدب بھی نہیں اٹھائے گا اور اس طرح کی اگر وہ کسی سپورٹر کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح اگر مدلت کے روش کرتا ہے کچھ بھی کرتا ہے لہٰذا اس میں مجھے بدنام نہ کیا جائے اور میں آپ لوگوں سے جاتے جاتے ایک اور چیز کی میں ریکویس کروگا کوئی انسان پریشتہ نہیں ہوتا اگر میں ستارا کی کوئی چیز مجھے پوری لگتی ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں اپنا سمجھ کے تو آپ لوگ اس چیز کو سمجھا کریں کیونکہ میں سپورٹر یہاں سے ہوں اور جو سپورٹر یہاں سے ہیں ان لوگوں کو سمجھا کریں ان لوگوں کو جانیں ان لوگوں کو پہچانے کہ کون ویوز کے لیے کر رہے ہیں اور کون یہاں سے سپورٹ کر رہے ہیں تو آج کی ویڈیو میں تھا یہی کچھ انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ